اسلام علیکم اور بلکم بیکٹو دی چینل اور آج میں ابھی جو ہات ٹاپک چل رہا ہے اور جو کانٹروورشل سا ایشو چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سنیں گے اور واقعی اس پہ عمل بھی کریں گے اور آپ کے دل کو یہ بات لگے گی دیکھئے بہت زیادہ میں انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ نیولی ویڈ کپل کو ٹرول کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ میمز شیئر کی جا رہی ہیں بہت زیادہ نیگٹیو کمنٹ سننے کو مل رہے ہیں شروز کے بارے میں صدف کے بارے میں ٹھیک ہے ایزا نومل ہیومن بینگ آپ جب اس طرح کی چیز دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے شک آتا ہے کہ ہاں اس نے اپنی پہلی بیوی کو تب ہی چھوڑا ہوگا کہ اس کا افیر ہوگا بلکل ٹھیک ہے ازمشن کے لحاظ سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ دوسری بات بھی سوچیں کہ یہ ایک ازمشن ہے ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی تھی جب ملک ریاض کی فیاملی اور عزمہ خان کے حوالے سے جو وہ سکینڈل سامنے آیا اس وقت بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں آپ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھیں کہ آپ کو کبھی بھی کمپلیٹ سٹوری نہیں پتا چل سکے گی اس لیے آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں آپ تب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط اور دوسرا یہ کہ دیکھئے ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کیس میں شروز کے کیس میں تو جو سکینڈ پارٹی ہیں سائرہ سائرہ کا تو کوئی پوائنٹ آف یو سامنے ہی نہیں آیا نہ اس وقت جب ان لوگوں کی سیپریشن ہوئی نہ اس وقت جب ان لوگوں کی ڈیورس ہو گئی اور نہ ہی اب جبکہ شروز نے دوسری شادی بھی کر لی تو اس سارے عرصے میں سائرہ کا ایک سنگل سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کس طرح سے یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ واقعی یہی وجہ بنی ہوگی ان کی شادی ٹوٹنے کی کیونکہ ہمیں حقیقت کا نہیں پتا ہم نہیں جانتے کہ واقعی سچ کیا تھا اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ پوری سٹوری نہیں جانتے اب کیسے کسی کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا سکتے ہیں کہ جس سے اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو دیکھیں جیسے کہ وہ محسن عباس کا کیس تھا محسن عباس اور ان کی وائف فاطمہ کا کیس تھا تو اس میں فاطمہ نے جب ساری حقیقت بتائی تو تب تو بات سمجھ بھی آتی ہے جسٹیفائیڈ بھی ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے ہاں جی ایسا تھا افیر تھا اس وجہ سے ڈیورس ہو گئی اور یہ سب معاملہ تھا لیکن جب کوئی دوسرا بندہ بولتا ہی نہیں ہے تو ہم باہر بیٹھ کے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا تو اس لیے اس طرح کے اندازے لگانا اور ان اندازوں ازمشنز کی بیس پہ اتنی زیادہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیرنس کرنا میرا خیال میں کہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے بحیثیت قوم ہمارا ایک مزاج سا بن گیا ہے کہ ہم نے ضرور ایسے دوسروں کے معاملات میں انٹرفیر کرنا ہے آپ پلیز مجھے سچے دل سے بتائیے گا تھوڑی دیر کو سوچیں کہ میں یا آپ ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم پیش آتا ہے اور کوئی بھی دوسرا بندہ ہمارے پرسنل معاملات میں خامخہ انٹرفیر کر کے اس طرح کلزمات لگاتا ہے کیسا لگے گا آپ کو نہیں اچھا لگے گا نا تو جو چیز آپ کو خود کے لئے اچھی نہیں لگے گی وہ آپ دوسرے کے ساتھ کیوں کرتے ہیں اور پھر یہ تو ہیں بھی شو بز سٹارز یہ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لئے موویز میں ڈراماز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ ضرور پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے اور انہیں پورا پورا حق ہے اپنی پرسنل لائف گزارنے کا اب اگر وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بٹ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ بلکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے پوزیٹیوٹی پھیلائیے نیگٹیوٹی نہیں ہمیں کنفرم ہی نہیں ہے اگلے بندے کے بارے میں ہم کیسے اس کو غلط کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے دیکھئے آغا علی اور سارا خان ان کی انگیجمنٹ ٹوٹی سارا خان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی پھر آغا علی نے شادی کر لی تو سب لوگوں نے آغا علی کو بہت نیگٹیو فیڈبیک دیکھنے کو ملا ہنال طاف کے بارے میں بہت زیادہ نیگٹیو باتیں کی گئیں تو دیکھیں ہمیں کیا پتا کہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا کیا آپ یا میں ہم نے ڈائریکٹلی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اپنے کانوں سے سنا نہیں نا تو پھر کیوں ایسے کسی بھی ماملے میں ہم اپنا پوائنٹ آف یو ایسے دھڑلے سے دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہی سو افیصد سچائی ہے اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ ہمیں پوزیٹیوٹی کی ضرورت ہے ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ جب ایک کام ہو گیا ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور دونوں لوگ اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دونوں کو دعا دیں کہ وہ دونوں ان کی آنے والی زندگی بہت اچھی گزرے دنیا یہی ختم نہیں ہو گئی کسی بھی درد بھرے رشتے میں رہنے سے بہتر ہے جہاں پہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہو جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو یا جہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے اس رشتے سے نکل کے جب آپ الگ ہو جاتے ہیں تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی بہت اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کے لئے بہت اچھا کچھ سوچ کے رکھا ہو تو اس لئے نہ کمی لڑکے کے لئے ہے نہ ہی کمی لڑکی کے لئے ہے تو ان کو بہت اچھا کچھ آگے زندگی میں مل جائے گا اس لئے یہ دعا دینی چاہیے کہ ان کی آگے کی زندگی پرسکون گزرے خوشیوں سے بھری ہوئی گزرے بہت اچھی گزرے اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان کو یہ دعا دینی چاہیے دیکھئے یہ چند چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو زندگی کو پوزیٹیو بناتی ہیں جو زندگی کو پرسکون بناتی ہیں اگر ہم صرف نیگٹیوٹی پھیلاتے رہیں گے اور صرف خراب باتیں اور دوسرے کے بارے میں صرف نیگٹیو باتیں کریں گے تو کیا اثر ہوگا اس کا دوسرے پہ بھی اس کا دوسرے پہ بھی برا اثر پڑے گا اور ہمارے اپنے اوپر بھی اس کا یقینا نیگٹیو اثر پڑے گا ہماری صحت پہ اس کا اثر پڑے گا سو پلیز میرا یہ میسیج ہے اور آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ ضرور اس کے بارے میں سوچیں کہ پوزیٹیو سوچیں اور دوسرے سے پوزیٹیو بات کریں اگر آپ کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو چپ رہیں کیونکہ غلط بولنے سے بہتر ہے کہ انسان بولے ہی نہ جس چیز کا نہیں پتا اس کے بارے میں بالکل نہ بات کی چاہے تو تھانکیو سو مچ اور آئی ہوپ آئی ہوپ کہ ان جملوں سے آپ کی زندگی میں کچھ چینج ضرور آئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ سائرہ مائی وائیف سائرہ مائی وائیف سائرہ مائی وائیف سائرہ مائی وائیف سائرہ بہت سٹرونگ لڑکی ہے اور مجھے سٹرونگ لڑکیاں ویسے ہی بہت اچھی لگتیں سب سے پہلی چیزی مجھے اس کی سمائل پسند آئی تھی وہ تو میں نے ایمی کہا اور اس کو اوارڈ بھی مل گیا ہے پاکستان's best smile آپ کو مہترم میں کیا پسند آئے باتیں اچھی کر لیتے ہیں باتیں باتیں